محضہ 되고 میں شہزاد آپ کے باس آرہ رہ survival محض سوال یہ ہے کہ جو بچیوں کی عادقار کی بات ہوتی ہے نا ہمیں آپ سے سوال پوچھنا ہوں محض آپ کو سنائے دی رہی میری آواز بچیوں کی عادقار کی بات ہوتی ہے تو بولیے مجیدوں میں آیلاؤں کی انٹری کرا ہوتی ہے بولیے ناہ مجیدوںوں میں آیلاؤں کی انٹری کرا ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں وہاں ہی بچیوں کی عادقار کی بات ہوتی مجھے بھٹا ہے ہی اینھنے آرمی کے ر intentionally بولنا ہوتا ہے تب تب وہ شیر نیا نہیں ہوتی امان جی پلیز میں تھوڑے ترق والے بات کرنا چاہتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں محض پلیز محض پلیز ٹھیک ہے آپ نے بات رکھی ہے اب میری بات سن لیجے اب میری بات سن لیجے اب امان جی میں دو منٹ امان جی میں ان کے سارے جواب سوالوں کا جواب دینا چاہیے انفرامیٹی انفرامیٹی کے بات کروں اب میں جواب دینا چاہیے اب میں جواب دے دوں کیا منجی اپنے ڈھائی منٹ بول لی اب میں ایک ایک کر کے جواب دے انہوں نے کہا یہ چوئیس کا وش ہے ٹھیک ہے یہ چوئیس اور ہجاب ایسنشل ہے اسلام میں یہ بات چل دی سپریم کورٹ 2015 میں اس نے بقاعدہ میرے پاس لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے جب انہوں نے ریجیکٹ کیا سی بی ایسی کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں نے پیٹیشن ڈالی تھی کہ ہمیں ہجاب پہنی چاہیے آل انڈیا پری میڈیکل ٹیسٹ کے لئے تو انہوں نے کہا کہ ہجاب آپ کا ایسنشل حصہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ 2015 میں کہہ رہا ہے اور ایک دن اگر آپ ہجاب نہیں پہنیں گے آپ کا دھرم خطرے میں نہیں آئے گا یہ سپریم کورٹ نے کلاریفائی کر دیا ہے اگر یہ کہتی ہے کہ چوئس کا معاملہ ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چلیے چوئس کا معاملہ چلیے پکڑ لیتے ہیں تو کیا اس لڑکی کو اگر ایک لڑکی کو چوئس چاہیے کہ مدرسے میں وہ وہاں کا ڈریس کورٹ نہ پہن کے جینز پہننا چاہے تو کیا اس چوئس کے ساتھ بھی انسار رضا جی اور محض ہے پہلی بات دوسری بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے امن جی اس لیے دوسری بات انہوں نے کہا اب آتے مان لیتے کہ ہجاب ایسنشل حصہ ہے اسلام کا مان لیتے ہیں ان کے ترکی حصہ سے ہجاب ایسنشل حصہ ہے مان لیتے ہیں ایک مان لیتے ہیں ہجاب ایسنشل حصہ ہے اسلام کا اگر یہ ترک بھی مان لیا جائے تو پھر چوئس کہاں بچی اگر یہ ضروری ہے محلاؤں کے لیے حالانکہ جو سورہ چوبیس ہے یا سورہ تیتیس ہے اس میں ہجاب کی کوئی پریبھاشا نہیں ہے جو ہجاب کے بارے میں بات کیا جاتا ہے وہ آنکھوں کی شرم گوپنیتہ جو آپ کی ویکتگت اور سانسکرٹک افدھارنہ ہیں اس کو لے کر بات کی گئی ہے قرآن پاک میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو بتا دو قرآن میں کمپلسری ہے اگر کمپلسری ہے تو چوئیس کا بچہ تیسری بات چوئیس کی بات ہے نا محض بیٹھی میں ان سے پوچھا چاہتا ہوں بہت ساری محلائیں چوئیس سے ستی کرنا چاہتی تھی چوئیس سے ستی کرنا چاہتی تھی اور وہ تو ایسنشل حصہ بھی تھا ہندو دھرم کا تو کیا ستی کا ادھیکار بھی دے دیا جائے چوتھی بات یہ کہہ رہی ہے شیرنی تھی ہم بھی مانتے شیرنی تھی جو بھی محلہ ڈٹ کر کسی بھی جھنڈ مردوں کے جھنڈ کے ساتھ سامنا کرے وہ شیرنی ہمارے لے پر میں یہی ترک اپنانا چاہتا ہوں وہی دن ایک لڑکی کی ویڈیو آئی جس میں کی ایک سماجوادی پارٹی کا گنڈا ایک برکھا کلیڈ محلہ کو چھڑ رہا تھا اس کو کیوں شیرنی نہیں بول رہے تھے انہوں نے شاہ وانو اور شائرہ وانو کو شیرنی کیوں نہیں کہا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے اٹھ کر لیتے ہیں انسر آزا جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے بولا یہ اسلام کا اسینشل پارٹ ہے تو اگر پھر سوال یہ ہوگا کہ شکشہ کے آڑے میں اگر دھرم آ رہا ہے تو کس کو چنا جائے گا شکشہ کو یا دھرم کو سکولوں میں سن لیجئے ہمارے دھرم میں ایک بات کہی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے آپ کے سوال کے جواب تو ختم ہو گیا تو پھر دھرم تو پھر یعنی کی میں کیا کہہ رہا ہوں دھرم سائیڈ میں شکشہ پہلے جب تک آپ تعلیم نہیں حاصل کریں گے آپ کس چیز کو کیا سمجھیں گے آپ کیا سمجھیں گے اس کو جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ کی بات کر رہے آزت جب تک ایک منٹ بول لیں دیجئے ایسے نہیں ہوتا مینا جی محض ایسے نہیں ہوتا ایک ایک کر کے بولتے ہیں بلکل بلکل بولی جی جانسار رضا کو شہزاد بھائی نے ابھی قرآن کی سورت 2324 کا ذکر کیا نہ تو یہ عربی پڑھ سکتے نہ اس کا ترجمہ بتا سکتے میں ان سے ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں سترے عورت کا کبھی لفظ سنا ہے آپ نے آپ میرا یہاں پہ قرآن اور اسلام کا ٹیسٹ نہ لے سپریم کورٹ کی بات پر لیے آپ سمجھان سے یا شریعہ کے اوپر آپ مجھے بتا دیجئے اچھا چلیے میں آپ کو بتا تا ہوں قرآن کا پہلا شب کیا ہے اقرآ اور قرآن میں ہجاب کا دیفنیشن کھا ہے وہ بتا دو چلو قرآن میں ہجاب کا دیفنیشن ابھی کھول کے بتا دو مجھے نہیں پتا یہ بتا دے کہاں ہے ہجاب کا دیفنیشن کھا ہے بتا دے میں اپنا پورا سمجھ ان کو دے رہا ہوں شروعہ جی شب سے ہوتی اقرآ پڑھو اس پر ایرون نہیں کرنا ہے جو شب نہیں ہے اس پر آپ کو راجنیتی کرنی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں بھئی وہ تو کہہ رہے ہیں بھئی شہزاد وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہجاب یا کتاب انہوں نے بولا پہلے کتاب وہ تو آپ کے ساتھ ہیں ہجاب پہنے کے لئے منہ کسے دیویٹ کرتے ہیں وہ منہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کس نشے میں دیویٹ کرتے ہیں میں نے پوچھا ہے شکشہ یا دھرم میں تو شہزاد بھائی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ بڑا اسلام پہ ڈیویٹ کرتے ہو امیت اتنا بتاؤ آپ نے سترے عورت کا لفت سنا ہے کبھی ارے آپ ایک کام کرو سمیدھان کا نام سنے ہو کبھی شریعہ کے علاوہ سمیدھان کا نام جواب لیجے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے نا اپنے سترے عورت کا لفت سنا ہے ایسا ہے فیمنزم بھی ایک فلزفہ ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں جواب آنا چاہیے نا قرآن کی آجاب دیدی ہے قرآن تو بتا رہے ہیں میں آپ بتائیے میرے سمیدھانے آپ مجھے بتائیے آپ نے طلاقہ نام سنا تھا سترے عورت کا نام سنا تھا اے بھائی صاحب میں آپ کے جفنیشن اللہ میں کیوں چلوں گا میں قرآن کے حساب سے چلوں گا میں آپ کی چنی ہوئی اسلام کے شرعہ پر کلنا چلوں گا آپ اپنے حساب سے شرعہ کو بنائیں گے میں تو یہ اپنے حساب سے بناتا میں تو قرآن کے باتوں پر شروع ہوں گا نہیں آپ شریعت کی کتاب دکھا دو شریعت کی کتاب دکھا دو شریعت کی کتاب دکھا دو کتاب تو قرآن ہے دنیا کا مسلمان اسی پر عمل کرتا ہے شریعت کی کوئی کتاب نہیں ہے حدیث بھی حدیث بھی ایک چیز ہے نہیں حدیث کوئی پرائیمری سوس نہیں مانا جاتا یہ کوٹ نے مانا ہے حدیث کوئی پرائیمری سوس نہیں ہے پرائیمری سوس قرآن ہے اور ہم قرآن سے چلیں گے آپ کی بتا ہے وہ شریعہ پہ نہیں چلیں گے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سب اسلام سمجھ میں بہت ہی ہے کہ بغیر نبی کے اسلام ہے ہی نہیں وہ بغیر نبی کے اسلام ہے ہی نہیں اس قرآن ساری تو میں بہت ہی ہے لیکن لیکن سوال پھر وہ یہ شکشہ بڑھایا شریعہ میں کیا کروں شکشہ بڑھایا شریعہ میں نے پہلے آپ سے بتا دیا کہ شکشہ بڑھایا شریعہ اسی مذہب نے ہم کو بتایا